بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ جو بھی دوست میرے چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آج کی ہماری ویڈیو ہے شکیس پہ یہ ہم لسانی میں بنانے جا رہے ہیں مکمل ویڈیو دیکھئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر روز نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں یہ ہم لسانی میں بنا رہے ہیں شکیس براؤن کلر کی لسانی استعمال کیے تاکہ فرنیچر کے ساتھ یہ میچ ہو جائے یہ اس کی اب فریم ہم بنا رہے ہیں فریم لگانا ضروری ہے فریم کے بغیر بھی پلے لگا سکتا تھا لیکن فریم کی وجہ سے یہ اس میں جو تھوڑی بہت لچک رہ جاتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر یہ دو دور ہوں گے جن میں شیشہ لگائیں گے اور یہ ہماری دو ستر کی پریسہ آگئی اس کو ہم اپنی سائیڈیں سیدھی کار کے لگا دیں گے یہاں پہ اینچی سترہ نمر کی گھیل استعمال کر رہا ہوں یہ اندر والی شلفوں کے نشان نیچے اس کے ٹائر لگائیں گے کیونکہ کافی وزن ہو جائے گا چپ بورڈ سے زیادہ لسانی کا وزن ہوتا ہے تو اس پہ میری تین شیٹیں لگی ہیں لسانی کی اور ایک پریس کی بریکوں والی سائیڈ جو ایس ویل کی وہ ہم سامنے کار دیں گے اور بیک سائیڈ پہ آم یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جی اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں جی اتنا ایزی مطلب ادھر 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 آسانی یہ شلف پن لگا رہا ہوں شلف پن اس لیے لگا رہا ہوں کہ فریم میری اندر سے ہی جڑ جائے باہر سے سکریو بغیرہ یا کیل بغیرہ مجھے نہ لگانی پڑے یہ ہماری فریم اندر لگے گی میں نے پہلے ہی دو انچی جگہ چھوڑ دی تھی انچی کی فریم ہے ہماری اور پونی انچی کے آگے ڈور آ جائیں گے اس سے پہلے اس کے اوپر پریس لگے گی ونیر ہوگا سوتر کا وہ بھی ہوتا ہے تو ہمارا پلہ لگ کے بلکل یہ اس کی سائیڈوں سے بارڈر سے برابر ہو جائے گا یہ ہم شلف پن کو اندر سے ہی پانچ سوتر کے سکریو لگا رہے ہیں یہ اب ہم اس کے اوپر پریس لگانے لگے ہیں سیمی ٹیکس کے ساتھ کیل بغیرہ کچھ بھی نہیں ہم لگائیں گے بلکل فنشنگ میں کام ہوگا نیچے والی بھی کٹ لیتے ہیں اس کو بھی لگا کے ہم رکھ دیتے ہیں تقریباً اس کو دو تین منٹ لگتے ہیں خوشکونے میں اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں یہ لکڑی پہ بھی لگانی ہوتی ہے اور پریس پہ بھی یا جو بھی آپ فرمی کا استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی یہ اوپر ہم کارنر گولہ استعمال کریں گے اس کی یہ میں کلم کاٹ رہا ہوں کلم دیکھیں جی کیسی کاٹی ہے نشان کھڑا رہا ہے بلکل اوراری کے ساتھ کاٹی ہے کوئی مشین استعمال نہیں کی یہاں پہ ڈیڑھ اینچی سترہ نمبر ٹاپس کیل استعمال کریں گے اور گلو کا استعمال لازمی کریں گے اوپر سے ہم نے فلش رکھ کے اس کو لگانا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیان رکھنا ہے کہ ہاں تھوڑی ہماری اس کے اوپر نہ لگے کلم میں اگر جو فرق ہوا وہ ہم ریتی کے ساتھ سیٹنگ کھال لیں گے یہ اس کے درازہ آگے ہیں دراز بھی لسانی میں ہیں سڑھے چار اینچی گہرا دراز ہے اور دوسری طرح سول اینچی کے چینل استعمال کر رہے ہیں اور چڑھائی اس کی بیس اینچی بنتی ہے یہ شکیس ہمارا جو تیار ہو رہا ہے اس کی آئٹ سات فٹ ہے اور چڑھائی اس کی چار فٹ ہے یہ ہمارے سب سے نیچے درازہ آگے یہ ہمارے پلے ریڈی ہو گئے ہیں سنٹر میں سے میں نے نکال دیئے تھے سائیڈوں سے سڑھے تین تین انچ چھوڑ کے یہ اب ہینڈل لگانے لگئے ہیں ہینڈل سٹیل کے راڈ کے استعمال کی ہے یہاں پہ یہ ہمارے ہینڈل ریڈی ہو گئے جی لگ کے موسیقی 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 موسیقی